ہارے کرشنا مدرو ویلکم ٹو می چینل جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا کسی سے بھی بات کرنے کا من نہیں کرتا کہیں جانے کا من نہیں کرتا اچھا کھانے پینے کو من نہیں کرتا کیونکہ ہم اپنے اندر سے اپنی ہیلت سے اتنا پریشان ہوتے ہیں ہمارا کسی بھی کام میں من نہیں لگتا تو دوستو آج میں اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی اور اسی کے بارے میں ایک بہت ہی رہسمی ٹیکنک آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم اپنی بیماری کو بڑی آسانی سے اور بہت جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں میڈیسنز تو چلتی ہیں میڈیسنز اتنی گرم ہوتی ہیں میڈیٹیٹ ہو جاتے ہیں ان کو لے لے کے کھا 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 کیونکہ کبھی کبھی لمبا ٹریٹمنٹ چلتا ہے اگر بخار ہے تو تو وہ دو یا تین دن میں ڈاکٹر کی دوہ سے ختم ہو جاتا ہے لیکن کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی اور بہت ہی لمبے سمیں سے چلتی چلی آ رہی ہے یعنی کہ آپ سم ملیجے جیسے بہت سی کرٹیکل انلیس جو ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہیں وہ بہت جلدی پیچھا نہیں چھوڑتی ہمارا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور ہم بس انتجار کرتے رہتے ہیں کہ کب ہم صحیح ہوں گے ہماری ہیلتھ کا بچھی ہوگی دوستو اسی بارے میں آج میں آپ کو بہت ہی اچھا اپائے بتانے والی ہوں اور اگر آپ اس اپائے کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیماری دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتے ہوتے گائب ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گی آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ جیسے ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹے جو بھی ریمیڈیز بتاتے ہیں اگر آپ کرنا شروع کرتے ہیں آپ کر کے دیکھئے گا آپ کو اتنے اچھے ریزلٹ ملیں گے بہت ایفیکٹیو اپائے ہوتے ہیں تو آپ چینل کو اگر سبسکرائب کریں گے تو یہ ویڈیو آپ تک جو بھی ہماری ویڈیو بنتی رہیں گی وہ آپ تک پہنچتی رہیں گے اور میرے پاس جو بھی نولیج ہوتی ہے میں سوچتی ہوں کہ میں شیئر کروں میں اپنے تک ہی سیمیت نہ رکھیں کیونکہ نولیج اگر ہم شیئر کریں گے تو کہتے ہیں کہ جتنا ہم شیئر کرتے ہیں اتنی نولیج بڑھتی ہے تو ہمارے پاس ایسی ایسی نولیج کیا پتہ بھکوان کی کرپا سے ایسی ایسی نولیج آ جائے جو آپ کے لئے بہت زیادہ useful تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو آپ جانتے ہیں کہ من کی شکتی کتنی زیادہ کام کرتی ہے من کی شکتی سے ہم بہت ہی جلدی اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں بہت جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ سوچیں گے کہ من کی شکتی تو ہوتی ہے لیکن وہ کیسے کام میں لائی جائے کس طرح سے کیا کیا جائے جسے ہماری بیماری ہماری سمسیاں ہماری کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم میں وہ بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے آپ جانتے ہیں کہ 70 to 90% جو پرابلم ہوتی ہیں جو ہماری بیماریاں ہوتی ہیں ہیلت سے ریلیٹر جو پرابلم ہوتی ہیں وہ من سے ہی آتی ہیں اگر ہمیں کسی نے بول دیا کہ تمہارے ساتھ تمہیں یہ پرابلم ہے ہو سکتی ہے یا پھر تمہارے آنکھوں کے نیچے کڑھے ہو رہے ہیں تمہیں یہ پرابلم ہو سکتی ہے تمہارا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے تمہیں یہ پرابلم ہو سکتی ہے یہ بیماری آ سکتی ہے تو آپ جانتے ہیں چاہے وہ بیماری نہ ہو موسم کے چلتے ہیں اگر ہمارے شریر میں بدلاؤ آ رہا ہے تو بھی ہم پڑی جلدی گھبر آ جاتے ہیں کہ ارے اس نے تو ایسا کہا تھا تو آپ یہ سمجھے جائے ہم اور زیادہ بیمار پڑھنے لگتے ہیں اگر کسی نے کچھ بھی ایسے کہہ دیا صرف ہمارا فیس دیکھ کے کہہ دیا ہمیں دیکھ کے ہی ایسا کہہ دیا کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ایسا تو نہیں ہے تو آپ نے پیلیا تو نہیں ہے تو اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اور ہم بالکل اندر سے ہیل دیا صرف اوپری فیس سے ہی ناجر آ رہا ہے کچھ ٹائم کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اٹومیٹک صحیح بھی ہو جاتا ہے اور کسی نے کہہ دیا تو آپ ہی سمجھ لیجے کہ پکی بات ہے کہ ہم بیمار پڑھنا اندر سے انہیلڈی ہونا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو یہ ہے من کی شکتی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ سمسیاں ہو سکتی ہے تو آپ بلکل بھی اس کی بات کا یقین نہ کریں ہاں یقین کرنے کا مطلب یہ بلکل نہیں کہ پکا ایسا ہو سکتا ہے آپ اپنے اوپر دھیان دینا شروع کر دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں سچ میں میرے ساتھ تو یہ سمسیاں ہے یہ بیماری ہے میری اور سامنے والے نے بھی ایسے کہہ دیا تب تو آپ کو لگے گا لیکن اگر آپ ویسے اندر سے ہیلڈی ہیں اور کسی اور نے آپ کو کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہو تو آپ دیکھیں گے تو آپ اس سے بلکل بھی مانسیک روپ سے پرشان نہ ہو اب آپ کو کرنا کیا ہے اگر مان لیجے کہ سچ میں آپ کو کوئی دکت ہے تو آپ کو صرف کرنا کیا ہے کہ رات میں سوتے سمیں جب بھی آپ اپنے بیٹ پر سونے کے لیے جائیں گے سب سے پہلی بات تو آپ کو پوزیٹیو رہنا ہے سونے سے پہلے جب آپ بلکل فری ہو چکے ہیں آپ نے دینر کر لیا ہے آپ ٹی وی بھی دیکھ کر کے جو آپ کو پڑھنا تھا آپ پڑھ کر کے بلکل فری ہو گئے ہیں اور جب آپ اپنے بیٹ پر سونے کے لیے جاتے ہیں اور اس سے پہلے آپ اپنے مند میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں بہت ہی ہلڈی ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں اور اگر آپ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں تو اس میڈیسن کی طرف دیکھیں اور اس میڈیسن کی طرف دیکھ کر کے میڈیسن کی طرف دیکھ کے بولیں کہ یہ میڈیسن بہت زیادہ پاورفل ہے اس میڈیسن میں بہت ہیلنگ پاور ہے اس میڈیسن سے میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی اور اس طرح کی آپ اپنے مند میں جو ویچار ہیں جو سنکلپ ہیں اسی کو بار بار دو رہیے کہ میں بہت ہی ہلڈی ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں میرا سواست بہت ٹھیک ہو رہا ہے میں بہت ہیلڈی فیل کر رہی ہوں اور میں بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی اور میری جو باڈی ہے کول پرفیکٹ ہے بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی ہیلدی ہیں تو آپ یہ سنکلپ یہ ویچار کرتے کرتے آپ سو جائیے یعنی کہ جب آپ یہ بات کہنا شروع کرتے ہیں اپنے من سے تو کہتے ہیں کہ باڈی جو ہے وہ من کی بات سنتی ہے اور جب ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے وہ گہری اتار دیتا ہے اس بات کو اور سب کانشیس مائنڈ ہی ہمارے باڈی کو ہیل کرنا شروع کر دیتا ہے تو جب ہم لگاتار کسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں کنٹینیو کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا منتر کی طرح ہم جبتے ہیں منتر کیا ہے کہ ہم کسی بھی افرمیشن کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں وہی ہمارا منتر بن جاتا ہے تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں بہت ہی زیادہ ہیلدی ہوں بہت ہیلدی فیل کر رہی ہوں میرا سواست بہت ہی اچھا ہے یہ میڈیسین بہت ہی ایفیکٹیو ہے اس میڈیسین کو لیتے ہی میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی یہ کہتے کہتے مطلب جو بھی آپ کی چیزوں آپ کے ہیلد کو جو بھی ٹھیک کر سکے جو باتیں جو آپ کے ہیلد کے لیے بہت ہی اچھی ہوں بہت ہی امرت کے سمانوں ان افرمیشن کو آپ بار بار ریپیٹ کریے تو اور ریپیٹ کرتے کرتے آپ سو جائیے تو سب کانشیس مائنڈ جو باڈی کو ہیل کرنا شروع کر دے گا اور کچھ ہی دن بعد آپ اس کا اثر دیکھے گے اور یہی چیز آپ کو جب آپ صبح اٹھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں کہ آپ کے مند میں فرسٹ تھوٹ یہی آنے چاہیے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں میں بلکل ہیلدی ہوں میں بلکل ہیلدی فیل کر رہی ہوں میرا جو سواست ہے بہت ہی اچھا ہو گیا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے اور مسکرا کے کہیے گا یہ بات بلکل بھی ٹینشن یا تناہوں میں مت کہیے گا مسکرا کے کہیے گا جب آپ ان افرمیشن کو رات میں سونے سے پہلے اور کہتے کہتے نیند آ جائے اور اس کے بعد صبح اٹھنے جب آپ اٹھتے ہیں تو فرسٹ تھوٹ فرسٹ تھوٹ آپ کے یہی آنے چاہیے یہ من میں یہی کہنا شروع کر دیجئے آپ اور کم سے کم پانچ منٹ تک یہی بولتے رہی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں میری باڈی بہت ہیلدی ہو رہی ہے میرا سواست بہت اچھا ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چمتکارک روپ سے اثر کریں گی چیزیں یہ من کی شکتی ہے دوستوں کہتے ہیں نا کہ من سے ہی ہماری ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہون ہونا شروع ہو جاتی ہیں من سے ہی ساری چیزیں اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو آپ یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ کی باڈی پہ ویسے ہی کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں ویسے ہی کیمیکل ریلیز ہوں گے کہتے ہیں کہ جب ہم نیگٹی سوچتے ہیں تو نیگٹیف کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں اور جب ہم پوزیٹیف سوچتے ہیں تو پوزیٹیف کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو ہیلڈی رکھتے ہیں ہیل کرتے ہیں تو دوستو اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیسین لیتے سمیں میڈیسین نہیں لے رہے تو بھی اگر آپ انہیلڈی فیل کر رہے ہیں تو آپ انہی باتوں کو دھرائیے اور آپ دیکھیں گے کہ چمتکاری طریقے سے یہ آپ کو اثر کر رہا تو دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن بھی جلور دبائیں گے تاکہ آپ کو ہمارے چھوٹے چھوٹے بہت ایفیکٹیو اپائیں ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو میں جانکاریاں دیتی رہوں گی نولیج اپنی جو بھی ہے شیئر کرتی رہوں گی تب تک کیلئی